کہ مال و دولت کی محبت میں بے انتہا مبتلا آپ ہو جائیں کہ آپ نماز بھولیں مسجدے بھولیں مندرسے بھولیں اللہ کو بھول جائیں رسول کو بھول جائیں ایسا آپ اگر مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر کے کرتے ہیں تو انتظار کریں اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں عذاب آئے گا قل انکان آباؤکم وابناؤکم وإخوانوکم وازواجکم وعشیرتکم اللہ نے آٹھ چیزوں کا نام لیا ان آٹھ چیزوں میں سے تین چیزوں کا تعلق مال سے ہے دولت سے ہے آپ کے پاس روپیا پیسہ ہے آپ کے پاس تجارت ہے آپ کے پاس بلڈگیں ہیں ان ساری چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ اللہ کی محبت کو بھول گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھول گئے اللہ الٹی میٹم دیتے ہیں فَتَرَبَّسُو انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا اللہ تمہاری زندگی میں عذاب ڈال دے گا مال سے محبت کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دولت آپ کے پاس ہو اس کی خواہش کریں دعا کریں لیکن ایک دائرے میں رہ کر کے کہ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہ بھول جائیں اللہ کی طرف سے عذاب مشروع کریں لیکن شریعت ذری جائیں لیکن شریعت و رد دوست موسیقی